موسیقی اس سٹوری کا مقصد کسی کی دل ازاری کرنا نہیں ہے اس سٹوری کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی لاکھوں لوگ اس ملک میں موجود ہیں ان شہروں میں موجود ہیں جن کی کوئی مدد نہیں کرتا زائدہ پروین کون ہے زائدہ پروین زائدہ پروین کا تعلق سیالکوٹ سے اور وہ سیالکوٹ سے مندرہ ایک پنجاب کا ایریا وہاں کی ریائش پذیرتی ہے اور وہ ہر روز مندرہ سے اسلامباد آتی ہے اور اسلامباد آ کے وہ کپڑے یہ جو گاڑی کے اوپر جسے صاف کرتے اس کپڑے کو بیشتی ہے اور اپنا گزر بسر کرتی ہے اس کے بیٹے بھی ہیں اس کا شہر بیمار ہے تو آج میرے ساتھ زائدہ پروین موجود ہیں آئین سے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اسلام علیکم جی وآلیکم السلام زائدہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ ہر روز مندرہ سے آپ اسلامباد آتی ہیں اور یہ کپڑے بیشتی ہیں تو آپ یہ مندرہ کے اندر یا روات کے اندر یہ کاروبار کیوں نہیں کرتے ہیں وہاں یہ کاروبار چلتے ہی نہیں ہے وہاں لوگ نہیں خریدتے ہیں یہ صرف اسلامباد میں کرتے ہیں جی اسلامباد میں یہ کام چلتا ہے تو مجھے یہ بتائیں ایسی کیا مجبوری آئی جو آپ کو گھر سے باہر نکل کے اس عمر میں کمانا پڑ بس کیا کریں بچے ہیں شوہر بیمار ہیں ایک میرا بیٹا ایکسیڈانٹ کے ساتھ دیت ہوگی اس پر میں نے چودہ لاکھ روپیہ لگایا لیکن وہ نہیں بچا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے رشتہ دار دیتے ہیں نہیں کسی کو مزاق اڑاتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کے شوہر بیمار ہیں جوان بیٹا چلا گیا بیٹی آپ باپ کے پاس رہتی ہے نہیں میں نے تین بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اب بیٹا میرے پاس لیکن اس کا بھی کاروبار نہیں ہے بھارگ ہے وہ بھی بہت کرا مارا مارا پھرتا کام کے لیے کئی کام نہیں ملتا گار بھی میرا قرائے کا ہے پھر بیل قرائے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے بیماری کا خرچہ کہاں سے لاؤں کسی کے آگے آتھ میں نہیں پھلاتی اپنی یہ مزدوری کرتی ہوں گھر کا خرچ چلاتی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہر روز مندرہ سے ادھر آتی ہیں کتنا ہر روز خرچہ آنے کا ہوتا ہے جانے کا ہوتا ہے اور کتنا یہ کپڑے بیچ کے کماتی ہیں اللہ کا شکر ہے میں کپڑے بیچ کے میرے گھر کا نظام چلتا ہے ایسے ہی میرا تین سو روپے کراہ لگتا ہے روز آنے جانے کا کچھ لوگ میری مدد یہاں کر دیتے ہیں کسی آگے میں نے کبھی ہاتھ نہیں پھلایا کسی نے کپڑا لیا پچاس کے کپڑا کو سو بھی دے جاتا ہے مجھے ایسے میرے گھر کا نظام چلتا ہے اور پانچ سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں تقریبا تین چار سالوں سے تو انہیں میں بھی اسلامباد کے اندر دیکھ رہا ہوں تو اسلامباد کتنے عرصے سے آپ آ رہی ہیں مجھے تقریبا پانچ سال ہو گئے پہلے میں سیمن ایون یو پہ تھیا لگاتی تھی سٹال جس کو کہتے ہیں بسکٹ وغیرہ ماس یہ وہ سب کچھ میں لگاتی تھی پولیس والے اٹھا کے لے جاتے تھے سمان بھی دو تین بار پولیس والے نے میرا اٹھایا مجھے بھی اٹھا کے لے گئے کہتے ہیں پانچ ہزار دو دس ہزار دو غریب بندے ہم کہاں سے دیں پھر ادھر کے ظلیل کے میں یہاں یہاں بھی پولیس والے ایسے تنگ کرتے ہیں حالانکہ یہ سب میرے ساتھ دیتے ہیں یہ کہتے ہیں خالہ مانگتی نہیں ہے جنہے خالہ نے مانگا ہم خالہ کو خود پکڑوا دیں گے انہیں سب نے یہ میری بہت ساتھ دیتے ہیں کہ خالہ مانگتی نہیں ہے یہ کہتے ہیں پھر بھی پولیس والے اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں پھر پھر چھوڑتے ہیں یہ زائدہ جیسی ہزاروں ماہ ہیں بسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جمعے رات کو جمعے کو لوگ عورتیں بچوں کے ساتھ آ جاتی مانگتی مانگتی انہیں تقریباً تین چار سالوں سے میں بھی دیکھ رہا ہوں انہیں آج تک کبھی میں نے مانگتے نہیں دیکھا نہ کسی سے سنا ہے کہ جی فلان عورت مانگ رہی ان کے پاس یہ کپڑے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کپڑے ہیں جو جس سے گاڑی صاف کرتے ہیں اور یہ کوئی پچاس روپے کا کوئی سو روپے کا یہ اس سے اپنی پوری زندگی گزار رہی ہیں اور ان کی تقریباً جو عمر ہے میرے انتاظے میں تقریباً کوئی پچاس پچپن کے قریب ساٹھ سال عمر ہے میرے ساٹھ سال ان کی عمر ہو چکی ہے اور ہماری اگر ماں و بہنوں کی بات کی جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچاس ساٹھ سال کی جو ماں ہوتی ہے وہ گھر پہ موجود ہوتی ہے اس کے اس کا شور کمار ہوتا ہے یا اس کے بیٹے کمارے ہوتے ہیں یا اس کی بیٹیوں کی نوکری لگ جاتی ہے اور یہ ساٹھ سال کی عمر میں بھی ٹھیک ہے یہاں آ کے اپنا رزق حلال کمار رہی ہیں تو انہیں کیوں تنگ کرتے ہیں میں اسلامباد کی تمام انتظامیاں سے ڈی سی اسلامباد سے اسسٹنٹ کمیشنر اسلامباد سے بھی گزارش کرتا ہوں اور بھی جتنے عوضے دار ہیں ان سے بھی ریکیسٹ کرتا ہوں کہ یہ وہ کہانی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے مثال ہیں کیوں مثال ہیں کہ یہ ان کے اندر جب تک طاقت موجود ہے یہ یہ کام کرتی رہیں گے مجھے یہ بتائیں اس سے پہلے آپ کا یہ ساری زندگی یہی پیش رہا ہے نہیں جب میرا شور ٹھیک تھا میرا بیٹا زندہ تھا میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی تو آپ کی شور کو کیا ہوا ہے شور میرا بیٹے کے ایکسینٹ ہوا تھا فوت ہو گیا اس کے بعد بس شور نے اپنے ذہن پہ لے لیا دل کے تاں گھر سے نکل جاتا ہے دو دنوں دن اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں آئے کہاں نہیں ہے کچھ کھایا کچھ پیا اس نہیں ہے نہیں پکڑ پکڑ کے گھر لاتے ہیں یہ کنشن تو نہیں ہے نا اور آپ کے بھائی ہیں بہنے ہیں سب ہیں سب چھوڑ گئے ہیں جب انسان میں مصیبت آتی ہے نا سب چھوڑ جاتے ہیں جب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو سب چھوڑ جاتے ہیں جس کے پاس پیسہ اس کے سب رشتہ دار ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے انہیں نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جب انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو سکے بین بھائی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور جب بندے کے پاس عروج ہوتا ہے تو نجانے کتنے رشتہ دار کتنے رشتہ دار جاگ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ ہمارے رشتہ دار ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں پتہ ہوتا وہ آ جاتے ہیں جب پیسہ پاس ہو انسان کے پیسہ نہ ہو تو کوئی نہیں دیکھتا کسی کو تو یہ کپڑے بیچنے سے آپ کا گزر بسر کب تک چلتا رہے گا اب آپ کی ہڈیوں میں تو وہ جان نہیں ہے بس بیٹا جب تک ہمت ہے تاغت ہے اتنا تک تو کروں گی جب ہمت ختم ہو گئی بس میں یہ دعا اللہ سے کرتے ہوں کہ اللہ مجھے کسی کا متحاج مت کرنا مجھے چلتے پھرتے اٹھا لینا بس یقین کریں میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے کہ انہوں نے یہ کہے کہ اللہ کرے میرے اوپر وہ موتاجی نہ آئے اللہ مجھے چلتا پھرتا اٹھا لے اور دوسری انہوں نے بڑی گہری بات کر دی اس پوری قوم کے اوپر کہ جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے انہوں نے زندگی میں پیسہ بھی دیکھا ہوگا بہت دیکھا ماں باپ کے گھر آنکھ کھلی تھی پیدا ہوئی تھی پیسہ تھا کروڑوں پتی تھا میرا باپ لیکن میری ماں ستیلی تھی اس نے مجھے بے دخل کر دیا تھا ہر چیز سے میں نے کبھی دل پہ نہیں لیا تھا میری شادی ہو گئی تھی میرے بچے تھے اپنے بچوں کے ساتھ میں خوش تھی میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرا ماں باپ کروڑ پتی ہے اور میں کیا ہوں نہیں میں کبھی دل پہ بات نہیں لائی تھی تو جو آپ کے بین بھائی ہیں وہ سیٹلڈ ہیں اللہ کا شکر ہے وہ سب سیٹلڈ ہیں اور آپ کی طرف کبھی بھی نہیں آئے کبھی بھی نہیں میرے طرف جانگ آئی بھی نہیں میرا بیٹا فوت وہ اس وقت بھی کوئی نہیں آیا اور وہ اور آپ کے سکے بھی ہیں سو تیلے بہن بھائی بھی ہیں ہاں سکے بھی نہیں آئے گیارہ بہن بھائی ہیں میرے سکے بھی ستیلے بھی اور کوئی ایک بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں آیا کسی نے آگے میرے بیٹے کا ہسپیٹل میں پتا کتا نہیں کیا تھا اس بہن بھائی کا کیا کرنا ہے اسے تو میرے غیر اچھے ہیں نا آپ جیسے میرے بیٹے ہیں میرے بھائی ہیں مجھے عام جیسے لوگ ٹھیک کہنا پھر یہ پیسہ وہ چیز ہے اپنے کو پرایا کر دیتا ہے پرایا کو اپنا کر دیتا ہے بڑی انہوں نے گہری بات کر دی کہ اپنوں کو پرایا کر دیتا ہے یہ پیسہ بسیکلی لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی جگہ پیسے اور رشتے پڑے ہوں تو رشتے لے لو پیسے چھوڑ دو آج کل کا یہ دور ہے لوگ پیسہ اٹھا لیتے ہیں رشتہ کوئی نہیں دیکھتا حکومت سے کوئی اپیل کریں گی حکومت سے یہی کہ خدا کے لیے مجھے کام کرنے دیں میں ابھی ایک نہیں مانگتا جب میں ابھی ایک مانگوں گی میں خود ہی جا کے پیش ہو جاؤں گی مرنا میں قبول کروں گی میں کسی کہا کہ آت نہیں پھیلاؤں گی زندگی میں نہ میرے کبھی آت پھیل آیا میں اچھے خاندان کی عورت ہوں لیکن میں زلیل ہو رہی کہا کہ انہوں لات کی ماری ہوں ان کی آنکھوں میں آپ آنسو دیکھ سکتے ہیں اور یہ وہ تماشا ہے ہم سب کے اوپر کہ جو ایسیوں کے اندر سوتے ہیں اور یہ ہماری مائیں باہر روڈوں کے اوپر کپڑے بیچ کے اپنی زندگی گزار رہی ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں عروج دیکھا اپنے باپ کے گھر بھی عروج دیکھا شوہر کے گھر بھی عروج دیکھا اور آج ان کا شوہر بیمار ہے آج ان کا بیٹا بیمار ہے ان کی بیٹی جوان فوت ہو گئی یہ صرف بیٹا فوت ہوا ان کی ابھی زندہ ہے اور یہ جو کچھ کمار رہی ہیں یہ ان کے لئے کمار رہی ہیں یہ روزانہ مندرہ سے تین سو رپیہ لگا کے اسلامباد پہنچتی ہیں یہاں سارا دن دھوپ ہو بارش ہو کوئی موسم بھی ہو انہیں میں پورا سال دیکھتا ہوں یہ یہاں پہ یہ کپڑا بیچتی ہیں اور کپڑا بیچنے کے بعد شام کو دوبارہ اکیلی عورت کوئی اس کے ساتھ بچہ نہیں ہے کہ جو اس کا سپورٹ بن جائے کوئی اس کے ساتھ شوہر نہیں کیونکہ ان کے شوہر بیمار ہیں موٹس نہیں سکتے یہ ہر روز مندرہ سے اسلامباد آتی ہیں اسلامباد سے شام کو مندرے جاتی ہیں اور جب گھر جاتی ہیں تو پھر انہی پیسوں سے اپنے گھر کا راشن لیتی ہیں اور اپنا گزر بسر کر رہی ہیں جاتے جاتے حکومت پاکستان سے کیا اپیل کریں گے کیونکہ آپ جیسی لکھوں کڑوڑوں مائیں جو گھر سے در بدر ہیں کیا کہیں گے کیا کہنا حکومت سنتی کہاں ہے کس کی سنتی ہے سنتی ہے کسی کی ہے کسی کی نہیں سنتی ان کو آپ اپنی پڑی ہوئی ہے بس یہ غریب کے طرف دیکھتے ہی نہیں ہے کون غریب بھوکا ہے پیاسا ہے یہ کیسے نہیں ہے یہ کسی کی طرف نہیں دیکھتے ان کو اپنی اپنی ہے بس منگائی میں منگائی کر دیتے ہیں یہ فائدہ میں اور کیا فائدہ حکومت کا بڑی دلچسپی سٹوری ہے جی اور یقین کریں میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں کہ میں ان سے کیا پوچھوں ان سے کیا بات کروں اس طرح کی ہزاروں ماہیں یہاں پہ موجود ہیں اپنی ماں کے ساتھ بھی اس طرح تو کوئی غیروں کے ساتھ نہیں کرتا یہ وہ سکی ماں ہیں جس نے جمع اپنے بچوں کو اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماں باپ سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا بین بھائی چھوڑ دیتے ہیں شادیوں کے بعد ان کے آپس میں پیار ختم ہو جاتا ہے ماں باپ وہ رشتہ ہوتا ہے جو چاہتے ہیں آپ ان سے آگے جائیں وہ کوئی ماں کو بھی گھر سے باہر نکال کے کامیاب ہوئے یقین کریں آج ان کے ساتھ باتیں کر کے آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں کہ جنہیں ماں کی اپنی قدر نہیں ہیں انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک لئے اپنے مذبان تب سمریہ زرانجہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ